اسلام علیکم دوستو دوستو میرا نام محمد سغیر ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیول انجینرنگ کے لیے جو بیسیکلی انٹرویو میں کوئیشن پوچھ جاتے ہیں اور ان کے آنسر کیا ہے دبائی میں تو لیٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ سے کوئیشن پوچھا جاتا ہے وہ آپ کا انٹروڈکشن ہے اس میں یہی آپ سے پوچھا جائے گا کہ تیل می سمتنگ ابوڑیئر سیلف جس میں آپ نے اپنا انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے جس میں آپ اپنا نیم بتائیں گے اپنا ایڈیوکیشن بتائیں گے آپ کی ایڈیوکیشن کی ہے آپ اپنا اپنا ایکسپرینس بتائیں گے کہ آپ نے کونسی جاگہ پر کتنی جاگہ پر کام کیا اگر آپود پھر ایڈا پھر تو آپ وریعے کا سٹیٹس بتائیں گے اگر آپ پرمانیٹ ویزے پہر تو اس کا سٹیٹس بتائیں گے کہ آپ کا ویزہ کب ختم ہو گا اور آپ کب جائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کوئی میں جس میں آپ نے صرف اپنا اٹھوڈکشن دینا ہوتا ہے تو اگلا جو نیکس کوئی میں آپ سے پوچھا جائے گا وہ آپ سے فیل کے مطلق پوچھا جائے گا فیل کے مطلق میں وہ کوئی بھی آپ سے کوئی میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے آنسر بھی بتاؤں گا جو میجرز یہاں پر پوچھا جاتے ہیں تو جس میں سب سے پہلے وہ آپ سے یہ کوئی میں پوچھے گا کہ سپر سٹیکچر اور سب سٹیکچر کیا چیز ہے تو اس کا یہی انسر ہے کہ جو سپر سٹیکچر ہے وہ جو پلنٹھ لیول سے یا گراؤنڈ لیول سے جو باہر اوپر بلڈنگ کا حصہ آتا ہے اس کو ہم سپر سٹیکچر بولتے ہیں اور وہ حصہ جو زمین کے اندر آتا ہے ٹائی بیم سے یا پلنٹھ لیول سے نیچے آتا ہے جو زمین کے اندر آتا ہے اس کو ہم سب سٹیکچر بولتے ہیں اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ کالم میں کنگریٹ سے پہلے کیا کیا چیک کیا جاتا ہے اور اس کا کیا پرسیجر ہوتا ہے تو سب سے پہلے کالم کا لیورٹ چیک کیا جاتا ہے کہ کالم کی اگزیکٹ لوکیشن اس کی صحیح جگہ پہ کالم آرہا ہے اور ایک سے دوسرے کالم کے درمیان ڈسٹنس چیک کیا جاتا ہے اگر ایک لائن میں تین چار کالم آرہے ہیں تو ان کی لائنمنٹ چیک کی جاتی ہے اس کے بعد اس میں سٹیل چیک کیا جاتا ہے سٹیل میں سب سے پہلے سے اس کی نمبر اوف بارز چکی جاتی ہیں کہ اس پر ڈرینگ اس میں جتنی بہر آ رہی ہیں وہ آز پر سائٹ اتنی ہی ڈری ہیں پھر ان کا ڈائی آف بار چک کیا جاتا ہے کہ جس جس ایم ایم کی بھار ڈرینگ میں لکھو ہی ہے وہی سائٹ پر ڈریون ہو رہی ہے پھر اس کے بعد اس کا آورلاپ چک کیا جاتا سٹیل کا ڈیفرینٹ نمبر ڈیفرینٹ ڈاج آف بارز کا ڈفرینٹ آورلاپ ہوتا ہے یہ جو آورلاپ اس کے ڈائیومیٹر کے حساب سے ہوتا ہے کہ کس بار کس ایم ایم کی سٹیل بار یوز کیا اس حساب سے اس کا اوور لیپ ہوگا اس کے بعد اس میں رنگ سپیسنگ چیک کی جاتی ہے اس بار ڈرائنگ اس کی رنگ سپیسنگ برابر آر رنگ کی لائنمنٹ بھی چیکی جاتی ہے یہ نہیں کہ رنگ سپیسنگ اگر 15 ایم ایم کیا تو کہیں پہ 20 ہو کہیں پہ 12 ہو کہیں پہ 10 ہو ایسا نہیں نہیں اس کی ایکول ہونی چاہیے سپیسنگ اگر فیفٹین ایم ایم کی ڈرائنگ میں دے ہوئی ہے تو وہ فیفٹین ایم ایم ہی ہونی چاہیے اس کے بعد اس کا کور بلک چک کیا جاتا ہے کہ اس کا کنکریٹ کنکریٹ کور مناسب آ رہا ہے ہر سائر پہ یا نہیں آ رہا تو یہ کالم کا جو کور بلک ہوتا ہے وہ فورٹین فور زیرو ایم ایم ہوتا ہے یعنی کہ چار سینٹی ہوتا ہے اس کے بعد اس کا شیٹر چک کیا جاتا ہے یا فارم بارک جس کو ہم بولتے ہیں وہ چک کیا جاتا ہے ہم Hautفي اندر سے کلین ہونے چاہیے اس کے پراپر صاد سترا ہونے چاہیے اور اس کی سپورٹ پراپر ٹائٹ ہونی چاہیے اور اس کے الاوہ اس کی پھر سال جس کو پلم کار جاتا ہے جس کو بلبل بھیچا جاتا ہے وہ چک کی جاتا ہے خیم لاسٹ میں اس کے بعد اس کے پراپر اڈپ کیا کا تیکی جاتی ہے اگر تین کا طریقہ جو کالنگ کالم جو کنکریٹ کاسٹنگ کی جاتے ہیں اس سے پہلے ہم اس میں کیا کیا چاک کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے تو آگے پھر یہ تھرڈ کوئچن جو فورت نمبر کوئچن وہ یہ پوچھا جائے گا کہ ٹائپ آف بلاک کون کون سی ہیں کہ نمبر آف بلاک کون کون سی ہے جو کنسٹرکشن لائن میں یوز ہوتے ہیں تو ایسی سی بلاک اس میں کنکریٹ کا بلاک ہے ہلو کار بلاک ہوتا ہے یہ ڈیٹیل میں ان کی بات میں بتاؤں گا کہ ایسی سی بلاک اس جگہ پر یوز ہوتا ہے ایسی سی بلاک جو ہوتا ہے وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے اس لئے اس کو آٹ ڈور یوز کیا جاتا ہے کہ باہر جو بھی آپ کی وال آئے گئے اس میں ایسی سی بلاک یوز ہوگا جو انسائیڈ والا کی اس میں کنکریٹ کا بلاک یوز ہوگا کنکریٹ کا بلاک ہلو کار ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ یوز کیا جاتے ہیں جیسا کہ یہ ہو گیا مینول بنانے کے لیے اس کے لیے سالٹ بلاک یوز کیا جاتا ہے آگے پوچھا جائے گا کہ کنکریٹ ٹیسٹ کون سے ہیں کہ کنکریٹ کے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں اگر آپ پلانٹ سے کنکریٹ آپ نے اڈر کیا تو اس کے فریش ٹیسٹ کون سے ہیں اور اس کے بعد کون سے ٹیسٹ ہیں اس کے جب کنکریٹ آپ کی سائٹ پہ پہنچے گی تو اس کا فریش ٹیسٹ ہوگا سب سے پہلے اس کا آپ مکس ڈیزائن چک کریں گے کہ مکس ڈیزائن جو آپ کا پرووڈ ڈیزائن ہے اس کے ساتھ سیم ہے ڈیزائن اس کا پھر اس کا ٹیمپریچر ٹیسٹ ہوگا ٹیمپریچر اس کا ایٹین ٹو تھرٹی ٹو ایم ایم تھرٹی ٹو سینٹی گریڈ ہونا چاہیے یعنی کہ اٹھارہ سے باتیس سینٹی گریڈ کے درمیان ہونا چاہیے اس کے بعد اس کی سلمپ ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ اس میں واٹر کیا ریشیو ہے اس میں اس کے لئے اس کا سلمپ ٹیسٹ ہوگا پھر اس کے بعد میں جو کنکریٹ کاسٹنگ کرنے کے بعد اس کے جب آپ کے کیوب لیں گے اس کے کیوب میں جو ٹیسٹ ہوں گے اس میں اس کا کمپریسیف سٹرینس اس کی سٹرینس چک کی جائے گی سیون ڈیز اور آفر ٹونٹی ڈیز کے بعد پھر واٹر ابزارویشن اس کا ٹیسٹ ہوگا ڈیوریبیلیٹی ٹیسٹ ہوگا انیشیل سرفس پیپریشن کا ٹیسٹ ہوگا یہ اس کے کنکریٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو دوستو عمید آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں مزید اس طرح کی کوششن لے کر آوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اوکے اللہ حافظ ٹینک لیے